ایک خمار کی نیکس آنے والے اپیزورٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخری کارٹ جو ہے وہ کہہ کہ شاہد بیگم آتی حریم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بیٹا میں آپ کے پاس آخری دفعہ ہوں تو بار آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آنگی بس آپ کے سامنے یہی ریکومنٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے ہاتھ جونا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ واپس آجن جیسی یہ باتیں شاہد بیگم سنتی ہے تو وہ کہہ کے شاہد بیگم کو کہتی ہے کہ میں تو معاف کر چکی ہوں میرے دل میں اس کے لئے کوئی ایسا شک یا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس نے میں ساتھ کیا کیا ہے اور کیوں کیا تھا ہمیرے ساتھ تو کہہ کے شاہد باتیں سنتی تب اپنا سار نیچے کار لیتی ہے وہ کہتی ہے اس بات کا مجھے ایسا آس ہے اس بات کی مجھے شرم ملی ہے اور میں اس معاملے پر بہت شدہ اپسٹ بھی ہوں کچھ کر نہیں سکتی لیکن ابلہ چار کھڑی ہوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑی ہوں ایک ماں کا واسطہ آپ کو فیض کے زندگی اس وقت بہت مشکل میں اور اس کے آپ سپورٹ کریں حریم کہتی ہے کہ میں تو اس کی سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں میں تو آج بھی اس کو چاہتی ہوں آج بھی اس کو اپنا ہسپیڈ مانتی ہوں کیونکہ وہ ہی میرا سب کچھ ہے لیکن میں اب کیا کر سکتی ہوں وہ تو میرا والد میرا بھائی مجھے منہ کر رہے تو اس سامنے پر کہتی ہے کہ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گے ان کے پاؤں پکڑوں گی اور مجھے پورا سکین ہے کہ وہ مجھے معاف کرنے گا کہتی کہ نہیں آپ کو ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو بہت بڑے لوگ تھے آپ کے پاس پیسہ تھا جہدہ آتا ہے سب کوئی تھا جب حریم کہتی کہ اچھا جارو ٹھیک ہے آپ مجھے پھر آپ لوگوں اکیلہ چھوڑ دیں پلیس آپ یہاں سلٹ جائیں میں کچھ لمحے کے لیے اکیلہ گزارنا چاہتی ہوں اس کے بعد جو فیسرہ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو سنا دوں گی دوسری طرف آپ لوگوں کو کچھ ہے بھی انٹرسنگ اور کمال کا جب وہ سینے دیکھنے کو ملے گا کہ لیپا بھی پہنچ جاتی ہے جیسی جاتی ہے حریم کے درواز سے پہ تو آگے سے جو وہ شہاں پر حریم کا جو والد ہوتا ہے لبا کہتی ہے کہ میں حریم سے بات کرنا چاہتی ہوں والد آگے سے انکار کرتے تو کہتے کہ آپ نے کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنی اور نائم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے پیدر جو آپ شہاں سے چاہتے ہیں یہ باتیں جب شہاں پر فرن سنتی ہے لبا اسے کہتی کہ نہیں آپ ایک دفعہ میں اس کے ساتھ بات کروا دیں اس کے بعد بھلے آپ لوگ جو کہیں کہ میں چلے چاؤں گے ریکن پولیس آپ ایک دفعہ دوسرہ شہاں پر انکار کرتے دور سے کہتے کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں بات کرنا چاہتی تو نہیں کرنا چاہتی آپ اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے اس کے ذن کی بخشتیں پہلے بھی وہ بہت سارے پرسان ہے پہلے بھی بہت سارے اپسٹ ہے تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہتے تو اس شہاں پر فوراں ربا کہتی ہے کہ آپ مجھے جو سزار دینا چاہتے ہیں مجھے جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں یہی پر کہہ دیں لیکن میں ایک دفعہ بات کروں گی اس کے ساتھ اور پھر جاؤں گی اس شہاں پر آ کر سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس شہاں پر مداثر بھی حریم کو سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تبارہ یہ چانس کبھی بھی نہیں آئے گا میری بات مانے تو چلی چاہیں وہ پر یہاں پر انکار کر کر دیکھ نہیں وہ پر بچ میں نہیں چاہوں گی کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں اب اس کار میں نہیں جا سکتی اس کار میری کوئی بچے کا نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے پلیز آپ مجھے ایسی بات نہیں کہیں گے تو یہاں پر خموش ہو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرسی ہے لیکن آپ ایک دفعہ ضرور سوچیں صحیح ایک دفعہ ضرور بیٹھ کر بات کریں اور اس کے بعد مجھے بتا دیں میں آپ کا انتظار کروں گا کیونکہ فیضہ رہا 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 ہے آپ وہ اس معاملے پر بہت زیادہ پیٹا رہے ہیں اور وہ معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں ریکن بس میرا دیر نہیں کا تباہ پر جانے کو جاؤں گی تو کیا ہوگا اس بات کو کچھ نہیں بتا